سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹس ایجوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریڈ کیا ہوتی ہے اور جو ٹریڈ کی میجر ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں ان کا کیا کنسپٹ آپ کو ایکزیمپل کے ساتھ ایزی وی میں بتاؤں گا ہے کہ ٹریڈ جو ہوتے ہیں ایک ایک ٹریٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں چیزوں کی خریدو فروخت کرتے ہیں چیزوں کو وائے کرتے یا سیل کرتے ہیں کس لیے پیسے کے لیے یا گودز کے لیے لائک آپ نے کسی کو موبائل دیا اور بدلے میں اسے لیپ ٹاپ لے لیا یا آپ نے کسی کو موبائل دیا بدلے میں اسے پیسے لیا تو یہ کیا کیا آپ نے ٹریڈنگ کی لائک آپ انڈیا میں بیٹھے ہو آپ کینیڈا سے کچھ چیزیں مگوا رہے ہو آپ ادر سے بائک آ رہے ہو تو وہ کیا آپ کو سیل کر رہے ہو تو بائنگ اور سیلگ آگی بدلے میں آپ اسے پیسے دے رہے ہو وہ آپ کو گوٹس دے رہے ہو تو اس کو ہم کیا بولیں یہ ٹریڈنگ یا آپ اپنی پاس والی دکان پر جا کے اسے کہتے ہو بھائی مجھے ایک کلو شوگر دے دو چینی دے دو اور بدلے میں اسے پیسے دیتے ہو وہ آپ کو شوگر دیتا ہے آپ کے پاس گوٹس آگی مدرب کوئی چیز آگی اور آپ نے اسے پیسے دیئے تو یہ بھی کیا ہے ٹریڈ میں آیا جاتا ہے ابھی دیکھیں اس کی ٹائپس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہے ہوم ٹریڈ اور سیکنڈ پہ آ جاتی ہے فورن ٹریڈ دیکھیں ہوم ٹریڈ کی بھی آگے دو سب ٹائپس ہیں دیکھیں ہوم ٹریڈ نام سے پتا چلیا ہے جو ہم اپنی بونڈریز کے اندر اپنے کنٹری کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں اس کو بولیں گے ہوم ٹریڈ لائک آپ انڈیا میں رہتے ہو تو آپ انڈیا کے اندر ٹریڈ کر رہے ہو تو اس کو ہم بولیں گے ہوم ٹریڈ ہوم ٹریڈ کو ہم انٹرنل ٹریڈ بھی بولتے ہیں اور ڈومیسٹک ٹریڈ بھی بولتے ہیں یہ تینوں نام ایک ہی چیز ہیں ایک ان کا کونسپٹ ہے ابھی دیکھیں ہوم ٹریڈ کیا ہوتا ہے ہوم ٹریڈ لائک جو ہم بلک میں چیزیں خریدتے ہیں کمپنی سے اور خرید کے ہم آگے جو دکاندار ہیں ان کو دیتے ہیں وہ ہول سیل ٹریڈ میں آجاتا ہے اور دیکھیں جو ریٹیل ٹریڈ ہوتی ہے وہ کونسی ہے جو آپ کے گھر کے پاس دکانے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریٹیل ٹریڈ جو اتنی زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں خریدتے ہیں ہول سیل ٹریڈ کا کام ہوتا ہے زیادہ لارج قوانٹیٹی میں خریدنا اور بیچنا اور اس کا پروفیٹ مارجن بھی وہ تھوڑا کام رکھتا ہے کیونکہ وہ مال زیادہ بیچ رہا ہوتا ہے اور خریدتا بھی زیادہ تو اس لئے اسے تھوڑے سستے میں ملتا ہے اور پھر ریٹیلر کو بھی اس نے پروفیٹ دینا ہوتا ہے اس لئے وہ خود بھی تھوڑا پروفیٹ مارجن کام رکھتا ہے تو یہ جتنے بھی کام ہے یہ کنٹری کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ ہوم ٹریڈ میں آتے ہیں ریٹیل ٹریڈ جو آپ کے پاس دکانے ہیں جو آپ کے گھر کے پاس ہوں گی وہ ریٹیل ٹریڈ میں آ جاتی ہیں ابھی دیکھیں فارن ٹریڈ آ جاتی ہے فارن ٹریڈ میں کیا ہے کہ جو آپ اپنی کنٹری کے اندر نہیں ٹریڈنگ کر رہے آپ آٹ آف کنٹری چیزیں چیزوں کا لیندین کر رہے ہیں اور جب آپ اپنی کنٹری کے ساتھ کسی دوسرے کنٹری کو ریلیٹ کر لیتے ہو لیندین کے اندر تو وہ فارن ٹریڈ میں آ جاتا ہے لیک آپ انڈیا میں بیٹھے ہو آپ کینڈیڈا میں کوئی چیز بیچ رہے ہو تو یہ کس میں آ جاتا ہے فارن ٹریڈ میں اسی طرح کینڈا سے آپ کوئی چیزیں انڈیا میں مگوا رہے ہو تو یہ کس میں آ جاتا ہے یہ بھی فارن ٹریڈ میں آ جاتا ہے ابھی یہ دیکھیں فارن ٹریڈ کی بینہ آگے 3 ٹائپس ہیں دیکھیں امپورٹ ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آٹ آف کنٹری سے اپنے جو بافٹی کنٹری ہے آپ کا جو ہوم کنٹری ہے جس میں آپ سروائیو کارے ہو جس کے آپ ریزی ڈینٹ ہو اس کے اندر کوئی چیزیں منگواتے ہو out of country سے جب آپ اپنے country کے اندر چیزیں منگواتے ہو لیندین کرتے ہو اپنے country کے اندر بائنگ کرتے ہو تو اسے ہم بولتے ہیں import rate export rate کیا ہوتی ہے لائک آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پاکستان کو چیزیں بیج رہے ہو تو یہ کیا export rate آپ انڈیا سے آپ کا country کیا ہے انڈیا تو انڈیا سے آپ پاکستان بیج رہے ہو میں مگواتے ہو تو یہ import rate جو out of country like پاکستان آپ کے لئے out of country ہے تو پاکستان سے انڈیا مگوارے یہ import rate آگے last پہ آجاتا ہے entry port rate اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ دو دفعہ export کرتے ہو لائک آپ انڈیا میں بیٹھے ہو آپ نے کچھ سمان جو ہے پاکستان میں بیچا مطلب آپ نے پاکستان میں export rate کی تو پاکستان میں سمان چلا گیا پھر آپ نے آگے پاکستان سے کینیڈا بیجا یا امریکہ بیجا اسی طرح کینیڈا امریکہ سے آپ نے یورپ بیج دیا مطلب country سے country vary کار رہا ہے آپ بیٹھے انڈیا میں ہو پر آپ پاکستان بیچ رہے ہو پھر پاکستان سے آپ افغانستان بیچ رہے ہو product کو اسی product کو پھر آپ کینیڈا بیچ رہے ہو تو یہ کیا entry port rate مطلب re export ہوتا ہے اس میں مطلب ایک country سے دوسرے country دوسرے country سے تیسرے country تو یہ entry port trade ہوتی ہے جس میں re export ہوتا ہے ہم کرتے ہیں بار بار مطلب export کو بھی re export سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا چھوٹا سا concept تھا i hope آپ کو clear ہو چکا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو subscribe اور like کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا good bye